السلام علیکم دوستو میں ہوں عمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حجم ٹیو ون دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ٹی وی سی پائپ سے ایلیکٹر کے گزر بنائیں گے اور بہت کم خرچے والا بنائیں گے اور بلکل سیفٹی سے بنائیں گے اور اٹومیٹر بنائیں گے جیسے میں نے پہلے گزر بنائے تک تو اس گزر میں بلکل سیفٹی نہیں تھی اور اس کو جو ہے ہم بلکل اٹومیٹر بنائیں گے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو اٹومیٹر بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس اٹومیٹر بنائیں گے ہم اس کو یوز کریں گے اس والے گزر میں تو اس میں بلکل بھی کرنٹ لگنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور آن اف کرنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کو خالی آپ نے ایک دفعہ آن کر کے چھوڑ دینا ہے اور یہ اٹومیٹر بنائیں گے جب اپنا ہیٹ اپ کا کمپلیٹ کرے گا تو اٹومیٹر بن ہوگا جیسا یہ پانی تھوڑے سی سٹنڈی ہوگی تو یہ اٹومیٹر آن ہوگا اور اس موڈل کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے تو اس کا لنکھ بھی ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کو بھی جان سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے خاربنا ہے اور کہاں سے خاربنا ہے تو جب یہ دوستو بنا ٹائمیسٹ کی رنش شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار انچ کا پی وی سی پائپ ہے اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں تو سولہ انچ کی آس پاس ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پی وی سی شیٹ ہے اس کو میں نے پی وی سی پائپ کو پھگلا کے اس کو سیدھا کیا اور اس سے میں نے شیٹ بنائے ہوا ہے تو اس سے میں دو سر کاٹوں گا اور دونوں سائیڈ اس پائپ کے جو دونوں سائیڈ ہے اس کو میں اس پی وی سی شیٹ سے بن کروں گا تو آپ اس کے علاوہ اس کے لیے چار انچ انڈ کیپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن انڈ کیپ کافی مہنگا ہے اس لئے میں نے کہا چلو جو گاڑی لگا دیتے ہیں تو آپ جو ہے آپ انڈ کیپ بھی لگا سکتے ہیں تو میں اس سے جو ہے دو اس طرح گول کر کے کٹوں گا ایک ایک سائٹ پر لگاؤں گا اور دوسرا دوسرے سائٹ میں اس پائپ کی تھوڑا سا اندر لگاؤں گا تاکہ ہمارے پاس پائپ کی دوسری سائٹ میں تھوڑا سی جگہ بچ جائے اور اس میں ہم اپنا ویرنگ اور فٹنگ کر لیں تو دوستو یہاں پہ میں نے دونوں سائٹ کٹ کر لیا ہے اس کی جگہ پہ آپ انڈ کیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن انڈ کیپ کافی مہنگا ہے اس لئے ہم کی ویسی شیڈ استعمال کریں گے اور اس کے اوپر اس کو پیکس کر کے لگائیں گے اور اس کو اس طرح لگائیں گے کہ اس میں بلکل بھی لیکج نہ ہوں تو اب میں نے ایک اور شار انچے پائپ لینا ہے اور اس سے یہ ساکٹ والا جو سائٹ ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا کار دینا ہے ایک ہنچ میں نے اس سے کٹ دینا ہے اور پھر اس کے لئے بھی ایک ڈکن بنا دینا ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو اس کو میں نے کٹ دیا اور اب اس کے لئے بھی میں ایک ڈکن کٹ دیتا ہوں پی ویسی شیٹ سے تو یہ جو ہے اوپر ساکٹ والے سائٹ سے میں نے کٹ دیا اور اس کے لئے میں نے ڈکن بھی بنا لیا تو اس کو میں پہلے جلدی جلدی سے بند کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ڈکن بن گیا ہے اب جو ہے میں نے اس کے سائٹ مکمل طور پر ساپ کر دینا ہے اور اس کے لئے آپ کو رگمال کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس رگمال ہونا ضروری ہے تو اسی طرح رگمال آپ لکڑی کے اوپر لگا کے اور اس کو اسی طرح گول کر دیے سائٹ سے مکمل طور پر اور اب جو ہے ہمارا یہ جو پائپ ہے یہ نیچے والے سائٹ پر جو ڈکن ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر کر دینا ہے پہلے میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں تو نیچے والے سار پر لگانے کے بعد جو ہم نے اس میں اندر والی سائٹ میں جو ہے میں جگ لگا دینا ہے یہ میرے پاس جگ ہے میں نے اس کو ایوز کیا ہوا ہے چھوڑا تو اس کو میں پہلے اندر سے تھوڑا سا رگمال لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے پکڑ کر سکن Energ تو اس میں میں نے اندر کچھ اس طرح سے جو ہے لگا لیا میں جگ کو باقی اوپر والا کام کر لیتے ہیں تو اب یہ جو اوپر والا سیٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے تاکہ یہ اس میں اندر لگ جائیں اور اس میں ہم اس اپنے ہٹر راٹ کے لیے یہاں پہ سراخ کریں گے اور اس کو ہم اس میں پکس کریں گے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ٹیمپریچر کنٹرولر کا یوز کریں گے تو آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے تو سب سے پہلے میں اس سے یہ پلسٹک ہٹا دیتا ہوں تو اوپر والا پلسٹک جیسے میں نے اس سے ہٹایا تو یہ بلکل ایک پلسٹک میں مکمل طور پر جڑا ہوا ہے تو اس کو ہم اس کے لیے سراخ کریں گے اور اس سے ہم اس طرح باہر نکالیں گے اور اس کو بھی ہم میں جگ سے اچھی طرح سے بان کریں تو اس میں میں سراخ کر لیتا ہوں اس کے لیے تو یہ سراخ جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہو چکا ہے اس کو میں اس طرح لگاؤں گا اور اس میں یہاں پہ میں جگ لگاؤں گا اور دوسری سیٹ پہ ایل پی لگاؤں گا ایک بات میں آپ لوگوں کو پتا دو جب بھی آپ نے اس طرح کوئی بھی ہٹر خریدنا ہے تو پہلے آپ نے اس کو چک کرنا ہے کہیں وہ کرنٹ تو نہیں مار رہا اگر اچھی کوارٹی کا ہوگا تو وہ کرنٹ نہیں مارے گا اگر لوکر کوارٹی کا ہوگا تو آپ کرنٹ دے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کو پہلے سے چک کر لیں تو یہ جو ہے میں نے صحیح اچھی کوارٹی کا خریدہ ہوا ہے تو یہ آپ کو کبھی بھی کرنٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تو اس میں میں نے راڈ کے لیے صحیح اچھی طرح سراخ کر لیا چلیے پہلے جو ہے ہم اس کے ساتھ اپنا راڈ جوڑ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے اس طرح میجک کے ساتھ اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور دیس منٹ تک اس کو خشف ہونے دینا ہے ایک ساتھ میں میں نے الفی اور پلاسٹک پیرس میکسر کے لگایا اور فرنڈ ساتھ میں میں نے اس کو میجک لگایا ہوا ہے تو اب میں نے اس میں یہاں پہ ایک اور سراخ کرنا ہے اور اس میں میں نے یہ کافر والا فائب اس طرح لگا کے ادھر باہر نکال دینا ہے تو اس کو جو ہے ہم آٹومیٹر کنٹرول کرنے کے لیے یہ پاپ یوز کریں گے اس میں ہم اپنا ٹیمپریچر کنٹرولر کا جو سنسر ہے وہ اس میں اندر ڈالیں گے تو اس میں میں یہاں پہ ایک اور سراخ کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں اس میں اچھی طرح سے فٹ کر لیتا ہوں اس ایلیمنٹ سے تقریباً دوسطر کا پاسلہ چھوڑ کے اور اس کے اوپر میں یہاں پہ الفی اور مجک لگا دیتا ہوں تو اس کو اس طرح لگا دینا ہے کہ اس میں بالکل بھی لیکج نہ ہو اور بعد میں اس میں پانی لیک نہ ہو رہا ہو تو یہ میں اس کے اوپر پناسٹک پیرس ڈال چکا ہوں اور آپ اس کے اوپر کوئی بھی پورڈر یوز کر کے اس کے اوپر لپی ڈال سکتے ہیں تو اس سے جو ہے اس کی کافی لکیج بند ہو جاتی ہے اور کافی مضبوط پی ہو جاتا ہے تو اس میں اچھی طرح سے فٹ ہو چکا ہے اس طرح یہ لگ گیا اس کے بعد جو ہے تو اس پائپ میں اندر میں اسی طرح چوٹے چوٹے تین گھوٹکے سائیڈوں پر لگا دیتا ہو تاکہ ہم اس میں یہ اپنا جو اوپر والا ڈکن ہے اس میں اندر ڈالے تو یہ پورا نیچے نہ جائیں اور اس گھوٹکوں تک جا کے تو رک جائے تو اس میں میں نے تین سائیڈوں پر گھوٹکے لگا لیے اور اب جیسے ہم اس میں یہ سر اندر ڈالیں گے تو یہ جو ہے اٹومیٹکٹ اس کے اوپر کڑا رہے ہیں تو اس میں ہم پائنلی سراخیں کر لیتے ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ کے لیے تو آؤٹپوٹ کا سراخ جو ہے ہم اس کے یہاں درمیان میں کریں گے اور انپوٹ والا سراخ جو ہے اس کو ہم نیچے کریں گے تو یہاں سے ٹنڈی فانی آئی گی اور یہاں سے گرم ہو کے باہر نکلے گی تو ہم اوپر اس لیے آؤٹپوٹ کا سراخ کریں گے تاکہ ہمارا جو ہیٹر ہے وہ اندر سے فانی سے بر جائے اور اوپر کی طرف سے پھر پانی نکلے گے اگر ہم اس کو نیچے کریں اور اس کو اوپر کریں تو پھر جیسے پانی اس سے آئی گی تو اس سے ڈالک نکلے گی یہ پورا گزر جو ہے ہمارا خالی رہے تو چلیئے آپ اس میں سراخ کرتے ہیں تو یہ جو این فٹوالا پائپ ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میرا فانس تو یہ ایسی آؤٹڈور کے نیچے جو لگا ہوتا ہے فانی نکالنے کے لیے یہ وہی چیز ہیں تو میں اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں یہاں پہ فیکس کر کے تو اس کے لیے میں یہاں پہ سراخ کر لیتا ہوں ایک سائٹ سے تو یہ جو ہے اس میں اچھی طرح سے فیکس ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں نے اس کے سیڈوں پر اس میں میں نے الپی بھی لگانا ہے اور اس میں میں نے میجک بھی لگانا ہے تو اس سے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سارا اگمال مار دینا ہے تاکہ یہ میجک اچھی طرح سے پکڑ لے تو بہت اچھی طریقے سے یہ ہمارا ان فٹوالا پائپ چھپک چکا ہے تو ان فٹ پائپ لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ آؤٹ پر سراخ کرنے کے لیے ٹینکی کا آدیوہ لبوش لگائیں گے اور اس میں ہم ٹوٹی لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے لائف ٹائم ہوگا کبھی بھی ہمارے ٹوٹی خراب ہوگی تو ہم اس کو ٹوٹی چینج کر سکتے ہیں اور ان فٹ جو ہے وہ تو خراب بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ تو ڈالک ٹی پائپ لگا ہوگا تو اگر آؤٹ فٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کسی بھی ٹوٹی لگا سکتے ہیں اگر ہم چاہے اس کو ہم مین فٹنگ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آؤٹ فٹ ہم گرم والی پائپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ان فٹ ٹنڈی والی پائپ کے ساتھ تو یہ فل آٹومیٹر چلے گا تو دوستو بہت اچھی تینکے سے سورا ہو چکا ہے تو اب اس کے آگے سیمپر سا جو ہے میں نربن لگا کے اور اس میں لگا دینا ہے اور بیک سیٹ سے جو ہے میں اس کو نٹ لگا کے ٹیٹ کر لیتا ہوں تو اس میں میں نے بش لگا لیا اور اس کو میں اندر کی طرف سے ٹیٹ کر لیتا ہوں تو ان فٹ آؤٹ فٹ لگنے کے بعد میں اس میں یہ ٹیپریچر کانٹرولر کے لیے جگہ بنا لیتا ہوں یہاں پہ تو چلیے اب میں اس میں سوراہ کر لیتا ہوں تو اس میں میں نے اندر ٹیپریچر کانٹرولر کے لیے سوراہ کر دی تو اس سے پہلے ہم اپنا ایلمنٹ اس میں فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ سارے چیزیں کریں گے یہ ایلمنٹ ہے اس کو میں نے اس میں اندر ڈال دیا اور یہ اچھی طرح سے اس میں بیٹھ گا اور اب سیڑوں پر میں اس میں الفی لگاؤں گا اور اب جو ہے اس کے اوپر ایڈ بھی ڈال لیتا ہوں تو گزر میں الیمنٹ لگانے کے بعد ہم ٹیپریچر کارٹورڈر کا ویرنگ کر لیتے ہیں تو یہ میرا باز بار اوٹ سرکٹ ہے اس سے ہم اس کو کارٹور کریں گے تو اس میں یہ والا جو ہے یہ فلس ہے اور یہ مائنس ہے تو یہ اس کے آوٹ تارے ہیں جس میں لکیر والا تار ہے یہ فلس ہے اور یہ دوسرا مائنس ہے تو اس میں میں اس میں یہاں پہ آرام سے فیٹ کر لوں گا یہ اس میں جو ہے آدھری پیچ آئی ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے میں فلس میں فلس لگا دوں گا اور مائنس میں جو ہے میں مائنس لگا دوں گا اور اس کو اچھی طرح سے ٹیٹ کر دوں گا تو اس کو لگانے کی بعد آپ نے اس کو اگدہ پاچک کر لینا ہے یہ میں اس کو بجنی کے تارے لگا دیتا ہوں اس میں ابھی جو ہے ٹیپریچر سنسر نہیں لگا ہوا ہے اس لیے اس میں جو ہے یہ ایل ایل شو ہو رہے ہیں جس کے اس کو جیسے میں ٹیپریچر سینسر لگاؤں گا تو یہ اٹومیٹر کنی جو ہے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہے انیس شہر یہ آٹھ ڈگریس انٹیگریٹ اس وقت نے شو کر رہا ہے تو چلیے اب اس کو فیٹ کر لیتے ہیں تو ابھی جہے میں نے ٹیپریشا کا ٹرولر اس میں فیٹ کر دینا ہے اور اس میں جہے میں نے آزرڈی سوراہ کی ہوئی ہے تو اس کے یہ جو بٹن ہیں یہ کافی اندر ہیں تو اس کو باہر لانے کے لیے میرا بلک کا یوز کروں گا تو اس کو میں اس میں اس طرح لگاؤں گا اور جب یہ اندر بٹن تک پہنچے گا تو اندر والی سیٹ سو جہے میں اس کو کٹ دوں گا اور یہ اس میں بہت اچھا کام کرے گا یا اس سے باہر بھی نہیں آتا اور اس میں یہ بہت اچھی طرح سے پس چکا ہے تو اس میں اتنا سپلے ہے جتنا بٹن میں ہوتا ہے تو اس کو میں اس حساب سے کٹوں گا اس سرکٹ کے برابر رکھے تو اس کے لیے میں نے تین کٹ دیئے تین بٹن ہیں اور اس کو میں اس میں لگا دیتا ہوں تو بٹنوں کا سٹنگ الریڈی ہو گیا اب ہم یہ اس میں یہاں پہ ایک انڈگیٹر لگا لیتے ہیں جو لیپٹ والا سائٹ ہے اور یہ جو دوسرا سائٹ ہے اس میں ہم یہ سرکٹ کا جو اپنا انڈگیٹر ہے تو اس کو ہم اس میں لگائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے میں گلو گن کا جو سٹک ہے اسے تھوڑا سا پیس کٹ لوں گا تو اس کے اوپر لگا لوں گا تو یہ گلو گن جو ہے اٹومیٹکلی اس کی جو روشنی ہے وہ باہر کے طرف کینچ لے گا تو یہ پیس کٹ دیا ہے اس کو یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس کی ڈی سی پیٹنگ میں نے الریڈی کر لی ہے اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اٹر کا جو ایک تار ہے اس کو ہم نے سویچ میں لگا دینا ہے تو یہ اٹر کو جو ہے آن کرے گا اور یہاں سے جو دوسرا تار ہے اس کو ہم نے باہر سویچ کے لیے نکال لینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنا جو سرکٹ ہے اس کے بھی ایک تار باہر نکالیں گے اور ایک سویچ کے ساتھ یہاں پہ لگائیں گے تو یہ میرا بار اوٹ سرکٹ کے جو انفٹ تار ہے اس کو میں اس کے ساتھ ایک لگا لیتا ہوں اس کو جو ہے ہم اس ریلے کے جو سویچ سویچ آن آف والا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں لگائیں گے ایک پوائنٹ ہم نے اور آٹ والا اس میں لگا لیا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے ٹھٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک تار ہو گیا آوٹ پوٹ کا اب دوسرا تار جو ہے ہم اس ڈیسن سرکٹ کا ایک تار اور راٹ کے ایک تار کے ساتھ جوڑیں گے تو دوستو یہ دو آوٹ تارے ہو گئی اور اب جو ہے میں اس کو اس میں اچھی طرح سے پیٹ کر لیتا ہوں تو دوستو یہ اس میں جو ہے ہمارا فاور والا لائٹ ہے اور یہ جب ہمارے پانی جو ہے یہ ٹپ ہو جائے گی یہ والا لائٹ جو ہے تب آن ہوگا تو اس کا کنیکشن ہم کیسے کریں گے اس کا جو تار ہے ہم سیمپلی اس سویچ میں ایک تاری سائٹ پہ لگا لیں گے اور ایک سائٹ پہ تو جیسے ہمارا سویچ آف ہوگا تو اٹومیٹ اکڑی جو ہے نیوٹر بریک ہو کہ اس کو لائٹ کو جو ہے آن کرے گا تو دوستو اس کا ویرنگ غور سے دیکھ لیں اس کا ویرنگ میں نے اس طرح کیا کہ یہ دو تارے جو ہے یہ ہمارے وافڈا سے آ رہے ہیں تو اس کا ایک تار میں نے ڈاریک نیچے ایلیمنٹ کو لگا دیا ہے اور دوسرا تار جو ہے اس کو میں نے ریلے کے سویچ آن آف کرنے والے ایک فانٹ میں لگایا ہے اور اس سے جو آوٹ تار ہے اس کو میں نے ایلیمنٹ کو نیچے لگا دیا ہے تو اس بلکل سیمپل ہے اور اس دو وافڈا والوں تاروں سے جو ہے ایک تار میں نے یہاں پہ ڈیسی سرکٹ کو دیا ہے اور ایک یہاں پہ ڈیسی سرکٹ کو دیا ہوئے تو اس سے جو آوٹ تاریں ہیں وہ دونوں آئی ہوئی ہیں تو ایک ادھر لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے تو یہ بارہ ورڈ پہ یہ سرکٹ چل رہا ہے اور یہ جو ہمارا اس سائیڈ پہ جو ریڈ والا لائٹ لگا ہوا ہے اس کا بھی ایک تارہ میں نے سوچ کی رگہ ساتھ لگا ہے اور دوسرا تارہ بھی سوچ دوسری سائیڈ پہ لگا ہے جیسے ہمارا پانی فل ہٹ اپ ہوگا اور یہ ریلے بند ہوگا تو اس ریلے بند ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ لائٹ آٹومیٹ اپ جو ہیں آن ہوگا تو چلیے اب اس کو جلدی جلدی فٹ کر لیتے ہیں تو اس کو میں گلو گن سے فٹ کر لیتا ہوں اس میں اندر تو اس سرکٹوں سے اچھی طرح سے لگا لیا اب یہ جو ڈی سی سرکٹ ہیں اس کو بھی اسی طرح دوسری سائیڈ پہ شکا لیتا ہوں تو یہ جو ہمارا ٹیمپریچر سنسر ہے اس کو ہم نے اس کاپر والی پیپ کے اندر ڈا دینا ہے اور بالکل آخریک انہیں تک پہنچا دینا ہے تو اس میں پہلے جو ہے میں یہ ٹھوڑا مشین کا تیل ہے اس کو میں ٹھوڑا سا اس میں ڈال لیتا ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹیمپریچر اچھی طرح سے جو ہے بہت جلدی سینس کرے گا تو یہاں تک پروسس کپلیٹ ہو چکا ہے یہ مکمل تیار ہو چکا ہے اس میں بٹن شٹن بھی میں نے لگا لیے اور یہ دو لائٹے بھی ہو گئی تو اب جو ہے پائنلی اس کا اوپر والا فٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا اوپر بان کرنے والا ڈکن ہے جو میں نے شوروں میں بنایا تھا تو یہ میرے پاس ایک کنیکٹر ہے اس کو میں اس میں فٹ کروں گا اور اس کنیکٹر کے ذریعے ہم اس سے سائٹ پہ تائر نکالیں گے تو اب اس کا یہ جو ڈکن ہے اس میں یہ میں اسی طرح فٹ کر لیتا ہوں تو اس کی ڈکن میں جو ہے میں نے ہائپر کنیکٹر لگا لیا اور اس کے اوپر میں نے گلو بھی لگا لی اور اس کنیکٹر کے پیچ جو ہے وہ میں نے اوپر کے طرف نکال لیے اور یہاں سے میں اس کے ساتھ تار لگا ہوں گا تو یہ تار والے سورا ہے اور یہ اوپر سے کولنے اور بان کرنے کی تو اس کے اوپر میں سائٹوں سے پیچ لگا لیتا ہوں تو مکمل تیار ہونے کے بعد ہم اس کو اب کلر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ بٹن سیٹ کا ہے یہ پلس ہے اور یہ مینس ہے یہ لائٹ ایلیمنٹ کا ہے اور یہ ایلیمنٹ بند ہونے کے بعد لیے گا تو یہ آف لائٹ ہے تو اس میں یہاں پہ میں ٹوٹھی لگاؤں گا اور آپ اس میں ویسے نوزل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اوٹپٹ ہو گیا یہ انپٹ ہو گا اس کو ہم اس ویڈیو میں ارزی چک کریں گے اور اس کو پلچک کرنے کے لیے میں دوسری ویڈیو بناوں گا جس میں میں اس کو ٹیسٹ کروں گا کہ یہ ایک بارٹی پانی گرم کرنے میں کتنی بجے خرچ کر رہی ہے تو چلیئے آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سمپل سا بڑ چکا ہے اور اس کو ہم کہیں بھی لٹکا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے پیچھے ایک سورہ کیا ہوا ہے تو آپ کسی بھی چھوٹے سیکیل کو اس طرح اس کو لٹکا دے سکتے ہیں اور لٹکانے کے بعد آپ اس کو شو جو ہے بجنی میں لگا دیجئے اور یہ آن ہو گیا پر ہاری ہے تو چلیئے میں آپ اس کو پائپ شیپ لگا کے اس کا پانی چھک کر لیں تو اب میں نے ایک ہاری بارٹھی اٹھایا اور اس کو میں نے پانی کا پائپ بھی لگا گیا اور یہاں پہ میں اس کو تپریچر لگا کے چھک کروں گا کہ یہ پانی واقعی گرام کرتا ہے تو اس تپریچر میں سولہ ڈگریٹ سے ڈگریٹ جو ہے عام نارون موسم ہے اور اب جو ہے میں اپنے گزر کو آن کروں گا اور اس کا تپریچر جو ہے میں سٹ کروں گا اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کتنا جلدی جو ہے پانی گرام کرتا ہے سب سے پہلے میں اس کا شو لگاؤں گا شو میں نے لگا لیا اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں سے تھوڑا سا پانی نکال دینا ہے ٹوٹی سے تاکہ ہمارا گزر جو ہے یہ پھل ہو جائے اس سے ہوا نکر گیا آپ لوگوں کے سامنے تو گزر جو ہے وہ ہمارا پھل ہو چکا ہے اب میں ٹیپریچر سٹ کروں گا تو سٹ کیوں پر پلک کر رہے اور اس کا ٹیپریچر پلس کی طرف کر رہے اس کا ٹیپریچر جیسے میں نے بڑھایا یہ بند ہو گیا اور ہیٹ اپ والا سٹارٹ ہو گیا تو اس پہ میں نے پھر حال چاریس ڈگری سنڈگریٹ کا ٹیپریچر لگا لیا اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا جلدی جلدی جو ہے ٹیپریچر بڑھ رہا ہے اور ابھی جو ہے یہاں سے یہ تھوڑا خطرہ خطرہ پانی گر رہا ہے کیونکہ اس ٹوٹی کے پیچھے میں نے ٹیپنے ٹیپ نہیں لگایا تو جیسے میں ٹیپنے ٹیپ لگاؤں گا تو اس کا جو ہے خطرہ خطرہ گرنا بند ہو جائے گا تو کافی جدی جدی فانی گرم کر رہا ہے تو ابھی ٹوٹل دو منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہ چاریس ڈگری سنڈگریٹ تک پہنچ گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا میں ٹیپریچر بڑھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں چاریس ڈگریس پہ یہ بند ہو گیا ایلیمٹ ہمارا اٹومیٹک آف ہو گیا اور ہٹ اپ بند ہو گیا تو یہ جو ہے اٹومیٹک آف ہو گا ابھی جو ہے میں اس کا ٹیپریچر ٹوڑا اور بڑھا دیتا ہوں تو یہ پھر سے آن ہو جائے گا تو جیسے میں نے اس کا ٹیپریچر پھر سے بڑھایا اور اس دفعہ میں نے پچاس اشاری چار لگایا تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب دوبارہ اٹومیٹک بند ہوتا ہے یا نہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین منٹ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ اٹومیٹک بند ہو گیا اور اس نے پانی پچاس ڈگریس انٹیگریٹ تک جو ہے گرم کر لیا ہے اب جو ہے ہم ٹوٹی کھول لیتے ہیں اور نیچے کی طرح آپ کو پانی دیکھا دیتے ہیں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہٹ اپ ہے پانی کا یہاں پہ ٹیپریچر پہ ڈاؤن گھونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو پانی ہے دوسری ٹیپریچر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ چوتیس ڈگریس سے ڈگریٹ تک جو ہے گرم ہے اور آگے جا رہا ہے اکتالیس تو امیت کرتا ہوں دوستو اس ڈگزگ کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ